موسیقی 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 ہیں کچھ نمازیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جماعت مسجد میں پڑھنی ضروری نہیں ہوتی اس لئے ہم ان کو ہدایت کرتے ہیں کہ یہ گھر میں پڑھ کے آ جاؤ ایسی ایک ہدایت اور بھی کی جاتی ہے کہ تم مسجد میں جب آ جاؤ گے تو چونکہ اس کا ایک اثر یہ پڑھتا ہے کہ اگر یہ فرش پر لگ جائے گا ہماری یہاں مسجدوں کے اندر قالین وغیرہ بیچے ہوتے ہیں ہم ان کو گزارش کرتے ہیں اور بہت ساری مسجدوں میں اس عمل کو اپنایا گیا ہے کہ اپنا کوئی رمال ساتھ میں لاتی اسی کو وہاں بیچھاتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو واپس لے جاتے ہیں اگلی نماز کے لئے یا نیا رمال لاتے ہیں یا اس کو دھوکر لاتے ہیں چونکہ ڈاکٹرزی بتاتے ہیں کہ اگر کسی کپڑے پر وہ لگ جاتا ہے دھونے سے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم نے احتیاطی تدبیر یہ بڑھتی ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لئے آوگے تو رمال اپنا بیچھاؤ اور اس کو واپس لے جاؤ یہ سوال ہے کہ کل شکروار ہے جمعہ ہے تو جمعہ کے لئے ہمارے یہاں واقعی جمعہ کا مقام اور جمعہ کی نماز اسلام کے اندر بہت بڑا مقام رکھتی ہے اب چونکہ حکومت کا یادر آ گیا ہے اور انتظامیہ کی بات کو فالو کرنا بھی ضروری ہے صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے اب ان ساری چیزوں میں کوئی ایسی حکمت عملی برتنی چاہیے جس سے ہمارے سارے کام ہو جائیں گیدرنگ بھی کم سے کم ہو جائے اور جمعہ بھی ہو جائے ساری کم اس کے لئے ہم نے اہمہ حضرات سے مشورہ کر کے یہ تیکیا چونکہ ہماری جمعہ کی نماز اکثر اور بیشتر کم سے کم آدھا پونہ گھنٹہ ہوتی ہے بلکہ بعض جگہ ایک ایک گھنٹہ ہوتی ہے اس لئے ہم نے یہ کیا ہے کہ بھائی اس وقت کو بہت شارٹ کیا جائے یہ ایک گھنٹے سے ہم نے اتار کے صرف دس اور پندرہ منٹ کے اندر رکھا ہے اس میں لیکچر کوئی نہیں ہوگا لوگوں کو سمجھانا بجھانا جو ہوتا وہ کچھ نہیں ہوگا صرف نماز سے متعلق ہمارے جو ضروری فارملٹی ہوتی ہے ایک تو اس کو کیا دے گا جو دس اور پندرہ منٹ کے اندر ہوگا دوسرا ہے کہ بہر کے لوگوں سے گزارش کیے کہ آپ جامعہ مسجدوں کا رخ نہ کریں بلکہ ہر مسجد کے ہر محلے کے اندر جو جو مسجدیں ہی ان مسجدوں کے اندر تھوڑے تھوڑے لوگ دس دس پندرہ پندرہ اتنے اتنے لوگ جمع ہو کر وہ نماز وہاں پر وہ نماز ادا کر لیں گے اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو اگر پانچ ساتھی کسی بھی جگہ کسی گرون کسی جگہ پر بھی ہو وہاں پر اس نماز کو تم ادا کر لو لیکن کم سے کم وقت میں یہ نماز ادا ہونے چاہیے زیادہ وقت اس میں نہیں لگنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس میں بھی جو آگے پیشے کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ گھر میں ہونی چاہیے لیکن اگر کسی جگہ پر واقعی کوئی ایسا انفیکٹ ہو کہ جہاں پر تھوڑی بہت گیدرنگ سے بھی اس بیماری کے فیلنے کا کوئی اندیشہ ہو خطرہ ہو تو اگر حکومتی اعتبار سے وہاں پر جو بھی حکومت یا جو بھی وہاں کے لوگ جو بھی فیصلہ لیں گے تو وہ وہ ادا کریں خدا نہ خواست اگر کوئی ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں پر ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نماز نہیں چھوڑنی جائے گھروں میں وہ نماز پڑھنے پھر زہر پڑھنے اس کے بدلے میں لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ حکومت کا اڈر بھی اپنی جگہ پر رہے ہم اس کا بھی پالن کریں گے اور اس کی بھی احتیاطی تدبیر برتیں گے ہماری نماز بھی آدھا ہو جائے گے لیکن اس میں احتیاط ہر طریقے سے بہت زیادہ جمعہ میں چونکہ ہر بندہ نہ دھو کر آ جاتا ہے نئے کپڑے پہن کر آ جاتا ہے فرش ہو کر آ جاتا ہے تو ہم نے پہلے گزارش کی کہ کپڑا بھی ساتھ لیاتے ہیں اس لئے لگتا یہ ہے کہ اور چونکہ جمعہ کے دن مسجدوں کی نئے سرے سے صفائیہ بھی ہوتی ویسے ہی جب سے یادر نکلیں جب سے بیماری فیلی ہے مفتی جی مندر کی بات کی جا گردوارے کی بات کی جا ہر جگہ پہ یہ پانی پاؤں دھونے کا ہاتھ دھونے کا اور مندر کو دھوتے رہتے ہیں لیکن بات یہ ہے پرشاسن نے بولا ہے چار سے زیادہ بندے جو ہیں کٹھے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے بولا ہے کہ دس پندرہ بندے الگ الگ مسجد میں جا کے جو ہے نواز ادا کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ گھر میں بھی نواز ادا کر سکتے ہیں اگر یہ حیات اگر بھرتتے ہیں تو ان کے لیے ہی فائدہ ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ سب کی فیملی ہے سب اپنے فیملی کے لیے جینا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کیونکہ کل جب آئیں گے لوگ تو آپ ان کو روک نہیں پائیں گے تو اگر پہلے کچھ بولیں گے تو شاید وہ مان جائیں اس پر کیا کہیں گے ہم پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی نہیں آئیں لیکن چونکہ یہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے اس مذہبی معاملے کو ہم آڈر نہیں کر سکتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے اس میں میں یا کوئی دوسرا بندہ اللہ کے قانون کو نہیں بدل سکتا ہے ہاں جو ممکن ہو سکتا ہے جو احتیاط ہو سکتی ہے وہ ہم بتاتے ہیں باقی ہم نہ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ تم آ جاؤ نہ کسی کو کہتے ہیں روکے روکے یعنی یہ حکومتی بات کو بھی بالکل ہم اس کا انکار نہیں کرتے حکومت بھی جو کچھ کر رہی ہے انسانوں کے تحفظ کے لیے ان کے ہمدردی کے لیے کر رہی ہے ان کو بھی کسی مذہبی یا کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے وہ بھی ان کے ہمدردی میں کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمدردی بھی باقی رہے مذہبی بات بھی باقی رہے اور ہماری بیماری وغیرہ اس سے بھی ہماری آفیت تو جو بھی اس سے ممکن ہو سکے ان تدابیر کو اختیار کیا جائے نہ تو حکومت کا قانون ٹوٹنا ہے تھے اور نہ اللہ کا حکم ٹوٹنا چاہیے دونوں میں جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے تو یہ خاص بات چیتی ہماری جو ہیں مفتی امرائی اللہ خازمی چی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہ میں روک سکتا ہوں اور نہ میں منع کر سکتا ہوں اگر لوگ آئیں گے تو وہ اپنے جو بوزو کہتے ہیں ان کے جو کرتے ہاتھ مو دھوتے ہیں جتنی بار یہ نواز پڑھتے ہیں اس کے بات کرتے ہیں تو انہوں نے ہیائیت ہم کافی زیادہ بڑھتیں گے اور جہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں کلین کی اگر بات کی جائے وہاں پہ وہ چادر لے کہ اپنے اپنے گھر سے آئیں گے اور اپنے گھر سے کریں گے تو کوشش کریے کہ ہماری لاس وال ٹیم کی کوشش ہے کہ سب کے گزارش بھی ہے کی جو ہے اگر کوشش کریں اپنے گھر پہ بیٹھے کیونکہ اپنی سیفٹی آپ کے ہاتھ ہے آپ کی فیملی بھی ہے اور کرونا وائرس پہلے بتا دے ہوا میں نہیں فیلتا ہے تچ سے فیلتا ہے جب آپ یہاں پہ نواز ادا کریں گے اس ہفتے اگر نواز نہیں ادا کرتے ہیں تو گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک دعا مانگ سکتے ہیں تو ایسے ہی اپ ڈیٹس کے لیے جھوڑی رہے گا میں پریتی سہر لازوال نیوز جہین جہ بارت لازوال اردو نیوز جوٹیوب چینل کو سبسکرائب جنور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تاجہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی